اسلام علیکم دوستو سیکنڈ لیکچر میں خوش آمدید آج ہم پڑھنے والے اہلہ آف اوریجنل ہوریزنٹل کی ایک سیکنڈ لاہ ہے ریلیڈی ایج آفات میں استعمال ہوتا ہے پرنسپل ہے ٹھیک ہے تو اس لاہ کا سٹیٹ یہ ہے کہ دیس لاہ اسٹیٹ دیر دا لیئر اور بیڈز لیئر کو ہم بیڈز بھی کہہ دیں ٹھیک ہے آف سیڈمنٹی راکس ڈیپوزیٹ ان واتر اندہ فارم اندہ فارم آف اب یہاں پر سوری دوستو یہاں پر ہمیں اندہ فارم فارم آف ہوریزنٹل آر نیر ہوریزنٹل ڈیر کارل ایز لاہ آف اوریجنل ہوریزنٹلیٹی لاہ آف اوریجنل ہوریزنٹلی یہ کہتا ہے کہ جو لیئر ہوں گے سیڈمنٹی راکس کے ٹھیک ہے وہ ڈیپوزیٹ ہوتے ہیں واتر کے اندر ہوریزنٹل یا ہوریزنٹل لیئر کی ترہ ٹھیک ہے ہوریزنٹل فارم می یا ہوریزنٹل لیئر کی ترہ ٹھیک ہے تو اس کو نام دیتے ہیں لاہ آف اوریجنل ہوریزنٹلیٹی ٹھیک ہے اب دوسرا جو لاہ ہے ٹھیک ہے مرلب میں آپ کو سمجھاؤں اگزمپل ٹھیک ہے مرلہ ہوریزنٹل کس طرح ہوتی ہے ہوریزنٹل جو ہے وہ بیسیکلی کچھ یوں ہمارے پاس آجائے گا اگر یہ سیڈیمنٹی ہمارے پاس راکس ہے ٹھیک ہے اس میں سیڈیمنٹ ہے وہ ڈیپازٹ ہوتے ہیں اسی طرح ٹھیک ہے اسی طرح اسی طرح ایک کی ڈیپوزیشن دوسری لیئر ہے مرلہ جو ڈیپازٹ ہمارے پاس ہوتی ہے ڈیریک اسی طرح اسی طرح ڈیپازٹ ہوتی ہے اور اسی طرح ڈیپوزیشن ہمارے پاس ہوگی اسی طرح الب لب تونو یعنی یہ ہوریزنٹل لیئر کی طرح ہے نا ڈیپوزٹ ہمارے پاس ہوتی ہے اور یہ تو بالکل ہوریزنٹل ڈیپوزٹ ہوئی ہے ہم نے کیا کہا ہوریزنٹل mycket ہوریزنٹل ہمارے پاس ہندھیں گا فارم میں یا ہوریزنٹل لیئر کی طرح ٹھیک ہے تو اس کو ہم لا آف ریجنال ہوریزنٹیل انٹی کا نام دیتے ہیں اور دوسرا جو ہے ہم لا ہم پڑھیں گے جس کو ہم لا آف سپر پوزیشن کا نام دیتے ہیں لا آف سپر پوزیشن یہ کہتا ہے کہ یہاں پر جگہ نہیں ہے میں یہاں پر لکھوں ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھوں جگہ نہیں ہے لیئر سوری دوستو اولڈر لیئر ٹھیک ہے تو یعنی اس کا اقینہ کا مطلب یہ ہے کہ جو سنیمنٹی راکس ہمارے پاس کے جو لیئر ہے ٹھیک ہے یا والکینک راکس کے جو لیئر ٹھیک ہے وہ سیکنس میں ڈپوزیشن ہوتے ہیں اور یہ ہمیں ینگر ہمارے پاس لیئر ٹاپ پہ دیتے ہیں اولڈر لیئر جو ہے وہ باٹم پہ ہمیں دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو نام دیتے ہیں لا آف سپر پوزیشن لا آف سپر پوزیشن ہم نے کس کو کہاں لا آف سپر پوزیشن یہ کہتا ہے کہ جو لیئر ہوں گے سرمنٹی راکس یا والکینک راکس کی ڈپوزیٹ ہوتے ہیں وارٹ کے اندر سیکنس میں ٹھیک ہے وارٹ کے اندر سیکنس میں ڈپوزیٹ ہوتے ہیں اور یہ ہمیں سیکنس پر پوزیٹ in ڈپوزیٹ وارٹ کے اندر سیکنس میں ٹھیک ہے مفید چاہتا ہوں تو ان وارڈر سیکنس وچ گیوف ینگر لیئر ایٹ ٹاپ اور آلڈر لیئر ایٹ باٹم ٹھیک ہے تو اس کا کینئے کا ملک ہے جو ڈی پوزیشن ہوتی ہے سرمنٹری آر والکینک راک کے ٹھیک ہے وارڈر کے اندر سیوکس میں ہوتی ہے اور یہ ہمیں آلڈر جو ہے وہ باٹم پہ ہمارے پاس ہوتی ہیں لیئر اور ینگر جو ہے فٹاپ پہ ہوتی ہے تو اس ہم نام جاتے ہیں لا آف سپر پوزیشن ٹھیک ہے اب اس کے بعد لا آف لیٹر کنٹینیوٹی آ جاتی ہے تیسرا چوتھا لا ہے ٹھیک ہے لا آف لیٹر کنٹینیوٹی لا آف لیٹر کنٹینیوٹی یہ کہتا ہے کہ جو لیئر ہوں گے سرمنٹری ہمارے پاس آجائے گا سرمنٹری راکmouth کے ٹھیک ہے وہ ایکسٹن کرتے ہیں یا موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹرنلی تمام ڈائریکشن ٹھیک ہے انٹرنلی تمام ڈائریکشن مجود ہوتا ہیں protein اور یہ جو ان کی سپریشن جو ہوتی ہے لیر کی ٹھیک ہے وہ ویلی یا ایرویجنل پراوسس سے ہوتی ہے ٹھیک ہے ایرویجنل پراوسس کیا ہوتی ہے ایرویجنل پراوسس دوستو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جو راکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے یعنی راکس یا جو زمین ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ مіль Leon علیہاصل کی اس میں بریکیج وغیرہ ہوتی ہے یا وہ ان میں ویڈرنگ ایرویجن وغیرہ ہوتی ہیں جن کے وجہ سے ٹھیک ملپ جو لیئر ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اب میں آپ کو فنگر میں دکھاؤں گا بھی کس طرح ہوتے ہیں تو اس مہین لیٹرل کنٹینوٹی یہ کہتا ہے کہ جو سیڈیمنٹری راکس کے جو لیئر ہوں گے وہ انٹرنلی دائریکشن میں تمام دائریکشن میں موجود ہوتا ہے اور ان کے سپریشن ملنی یا ادھر ایروجنل پروسس سے ہوتی ہے تو اس لیٹر کو ہم نام دیتے ہیں لیٹرل کنٹینوٹی دلیر آف سیڈیمنٹی ایکسٹینڈ اور پریزنٹ انٹرنلی ان آل ڈیریکشن اور کنٹینوز لی وچہ سپریٹل بائی ویلی اور ادھر ایروجنل پروسس کال کال لیٹرل کنٹینوٹی اب فگر میں ہم دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کس طرح ہے تو دوستو یہاں پر آپ فگر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر یہ کیا ہے یہ مطلب سمجھو لیر ہمارے پاس ہیں یہاں پر یہ جو ایجز نکلے ہیں یہ سمجھو یہ سنیمنٹی راکس کے لیر ہے اب یہاں پر سنیمنٹی راکس کے لیر جو ہے وہ انٹرنلی مطلب موجود ہیں تمام ڈیریکشن میں کنٹینوز لی اور ان کے سپریٹل جو ہے یہ ویلی سے ہوئی ہے ویلی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی سپیس ہوتی ہے اس کو ہم ویلی کا نام دیتے ہیں اور اس کو ہم نام دیتے ہیں لا آف لیٹرل کنٹینوٹی کا نام دیتے ہیں اور دوستو اس کو مرلہ پن سے کاپی میں لکھ ہے ٹھیک ہے تو تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور لیکچر آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب بننا نہ بھولے ٹھیک ہے